اگاز اہم خبر سے گندم بہران پر تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس گندم بہران پر سابق نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کو طلب کیا جائے گا ذرائع کے مطابق نگرام دور کی اہم شخصیات وزراء اور وفاقی سیکیٹریز کو بھی طلب کیا جائے گا تحقیقات کے بعد کاروائی کے لیے معاملہ نیپ اور ایف آئی ایک اسپورٹ کرنے پر غال کیا جا رہا ہے ذرائع سابق نگرام وزیراعظم کہتے ہیں کہ ابھی تک طلبی کا کوئی باقاعدہ نوٹیس نہیں ملا ہے اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود اور اسوان عاصف خالد سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی خالد بتائے گا گندم بہران پر سابق نگرام وزیراعظم سمیت کس کس کو طلب کیے جانے کا فیصلہ ہوا ہے دیکھیں یہ سیکرٹری کیابنٹ کی صدارت میں یہ چار رکنی کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی تھی اور آج اس بہران کے حوالے سے تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور کمیٹی کے سامنے جہاں مختلف آپشن جہاں وہ زیرے گوھر آئے جس میں خاص کا جو یہ معاملہ ہے نیپ کے حوالے کرنے یا ایف آئی ایف کے حوالے کرنے کے حوالے سے بھی تمام شرکہ نے اس پر غور کیا اور یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ نگرام دور کی جو اہم شکریات ہیں نگرام وزیراعظم اور وفاقی وزراء اور سیکرٹریز کو بھی اس سے تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے بلایا جائے گا اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کے خلاف جا وہ کاروائی کی جائے گی اور کمیٹی اپنی رپورٹ جا ہے وہ وزیراعظم کو جلد پیش کرے گی کیونکہ کمیٹی کو چار روز کا ٹائم دیا گیا ہے چار روز کے اندر یہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے یہ اپنی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کی جائے گی لیکن جو نگرام وزیراعظم کے ذراعے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک سننے میں آیا ہے لیکن ابھی تک ان کو کوئی بقاعدہ نوٹس جو ہے وہ نہیں ملا اس طلبی کے حوالے سے تاہم جو کمیٹی کے ذراعے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو جو لوگ ذمہ دار ہوں گے ان کو بلایا جائے گا کمیٹی کے سامنے اور اس کے بعد چار روز کے بعد جو کمیٹی اپنی رپورٹ ہے وہ وزیراعظم کو پیش کر دے گی صحیح رپورٹ وزیراعظم کو پیش کی جائے گی رزوان آپ بتائیے گا کیا گندو مہران پر کاروائی کے لیے معاملہ نیپ کو سپرد کرنے کے لیے کوئی تجویز زیرے گوھر ہے جی اس وقت فاکی کمت جو ہے وہ کئی تجویز پر کام کر رہی ہے جس میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اگر جو فاکی سیکٹری کیبنٹ کی رپورٹ آنے کے بعد ہاتھی فیصلہ ہوگا کہ کیا اس کے اوپر انکوائی کمیشن بنانا ہے یا پھر یہ معاملہ جو ہے نیپ اور ایف ایک میں کسی کے حوالے کرنا ہے ابھی تو جو ہمارے ذرائے ہوں یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ فاکی کمت تمام آپشنز پر گوھر کر رہی ہے جس میں یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مائی دو ہزار تئیس سے لے کر مارچ دو ہزار چوبیس تک جتنے بھی وزراء رہے ہیں نیشنل فورٹ سکیوٹی کے فاکی سیکٹری نیشنل فورٹ سکیوٹی کے اس کے علاوہ جو اس توران جو ہے فاکی وزیر خزانہ رہے ہیں اور ایسی سی کی ممران رہے ہیں ان سے غیر رسمی طور پر سوالات جوابہ ضرور کیا جائیں گے چونکہ اس میں بہت سیاسی ہے شخصیات بھی شامل ہے لہذا بات زیادہ طور پر تو یہ امکان نظر نہیں آ رہا ہے کہ انہیں کسی قسم کا تلبی کے نورش دیا جائے گا لیکن واقعی کمیٹی یا مجوزہ جو انکوائری کمیشن ہے وہ ان سے غیر رسی بازرو کرے گا زیر اسوانہ صف نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا خالف حمود ہمارے ساتھ موجود تھے شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق نگران وزیراعظم اور حکمران جماعت کے ارکان میں تلخ کلامی شفاف تحقیقات کی متقاضی ہے ترجمہ تحریک انصاف کا کہنا ہے سابق نگران وزیراعظم اور حکمران جماعت کے ارکان میں تلخ کلامی شفاف تحقیقات کی متقاضی ہے ترجمہ تحریک انصاف نے کہا فارم سنتالیس تیار کرنے کے پیچھے کار فرما اناثر کی ڈوڈیشل انکوائری کی جائے عوامی منڈیٹ حقیقی حق داروں کو واپس کیا جائے گاندوم امپورٹ کے حوالے سے سرکاری دستاویزات نے تباہ پول کھول دیئے پی ڈی ایم حکومت سمیت نگران وفاقیوں سبائی حکومتوں سے سنگین غلطیاں ہوئیں نگران حکومت نے آتے ہی نیجی گاندوم امپورٹ کی اجازتی تفصیلات رزوان آسف سے گاندوم امپورٹ پر سرکاری دستاویزات نے پول کھول دیئے سرکاری دستاویزات کے مطابق گزشتہ برس مئی میں سندھ پنجاب اور وفاقی حکام نے چوبیس لاک ٹنگ گاندوم شارٹ فال کا تکمینہ تیار کیا اسی شارٹ فال کی بنیاد پر پی ڈی ایم دور حکومت میں سرکاری اور نیجی گاندوم کی امپورٹ کی تجاویز پر کام شروع ہوا آٹھ اگس کو احساق ڈال کی زیرے صدالت ای سی سی کا آخری اجلاس ہوا جس میں وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی گاندوم کی امپورٹ کی سمری مسترد یا منظور کرنے کے بجائے موخر کر دی گئی اگس میں نگران حکومت نے آتے ہی نیجی شعبے کو گاندوم درامت کرنے کی اجازت دے دی بیس اگس کو وفاقی حکومت کی طرف سے کمرشل بینکوں کو نیجی گاندوم امپورٹ کے لیے ایل سی اوپن کرنے کی اجازت دی گئی 29 اگس کو روسی بندرگاہ سے دو بحری جاز برڈن اور باکس شیل ایک لاکھ ٹنگ سے زیادہ گاندوم لے کر روانہ ہوئے اور تیس سنبر کو نیجی گاندوم لے کر پہلا جہاز پاکستانی بندرگاہ پہنچا رزوان عاصف ایکسپرس نیوز لاہور دوسرے جانب پی ٹی اے نے پانچ لاکھ سے زائد سمیں بلوک کرنے کی مخالفت کر دی ہے پی ٹی نے ایف بی آر کے خط کا جواب دے دیا لکھا نون فائلرز کی سمیں بلوک کرنے کا عمل ہمارے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا قانونی طور پر پی ٹی اے سمز بلوک کرنے کا پابند نہیں بڑی اتعداد میں خواتین اور بچے مرد حضرات کے نام پر سمز استعمال کرتے ہیں پاکستان میں خواتین کے نام پر صرف ستائیس ویسد سمیں ہیں سمز بلوک کرنے سے ڈیجیٹالائزیشن کو نقصان پہنچے گا بڑی اتعداد میں سمیں بلوک کرنے سے ٹیلیکاو محشت کو نقصان پہنچے گا وسیر اعاصم شہباز شریف کہتے ہیں محنت کریں گے تو ہندوستان کیا ہندوستان کے باپ کو بھی تیسے پھوڑ دیں گے ایف بی آر کرنے سام چلا تو ٹھیک ورنہ آؤٹسورس کرنا پڑے گا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا کرز پاکستان کے لیے بہت بڑا فرق ہے اور محصولات کا حدف حاصل ہونے کے بچائے کرپشن فراڈ اور لالچ کی نظر ہو رہا ہے ہم کرزے لینے پر مجبور ہیں اس لیے آئی ایم ایف کے پاس چاہتے ہیں ایسے افسران کے خلاف کاروائی کریں گے جن کی نا کے نیچے کرپشن ہو رہی ہیں ریونیو کی جو کلیکشن ہے ایس ای ریشو ٹو جی ڈی پی بہت بڑا چیلنج ہے ہمساہ ممالک ہم سے بہت آگے ہیں جو سالانہ جو حدف ہے وصولیوں کا واجبات کا ایک محتاط اندازہ ہے کہ اس سے کمز کم تین یا چار گنا زیادہ جو محصولات جو خزانے میں آنے چاہیے وہ بدکسمنتی سے کرپشن، فراڈ، لالچ اور حرس کے نظر ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم کرزے لینے پر مجبور ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کرنے پر مجبور ہیں وزیر دفاع قواج عاصف کی ملکی مسائل کی حل کے لیے نیشنل ڈائیلوگ کی تجویز کہتے ہیں کہ نو میں کو حملہ کرنے والے اب کہتے ہیں کہ فات سے مزاکرات کریں گے انہیں اب پتا چلا معاملات بات چیت سے حل ہوتے ہیں وزیر دفاع قواج عاصف کی ملکی مسائل کے حل کے لیے نیشنل ڈائیلوگ کی تجویز تحریک تحفظ آئین کے صدر محمود خان اچھکزئی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے درمیان منصورہ میں ملاقات ملاقات میں محمود خان اچھکزئی کی حافظ نئیم و رحمان کے احتجاجی تحریک میں شمولیت کی باقع داداوت محمود اچھکزئی نے کہا ہم ملک میں آئین کی بالا دستی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں اور اس کے خلاف ورزی قابل قبول نہیں پاکستان میں چل پڑی ہے ایک ہوا جس قسم کے انتخابات ہوئے پاکستان میں جس قسم کی مداخلت کاریاں ہوئی جس قسم میں پاکستان کی بدناوی جہانی طور پر ہوئی آئین پاکستان کی ایک ایسی دستاویز ہے جس پہ ہر جمہوری پارٹی کے لوگ یقین رکھتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اس ملک میں آئین کی پامالی نہ ہو اس ملک پہ آئین کی بالا دستی ہو پاکستان میں آئین کی اور جمہوریت کی بالا دستی ہونی چاہیے جب یہ تہتر کا آئین بنا تھا تو کی رول پلے کیا تھا تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر اور حکومت سے نگوشیٹ کر کے اتفاق رائے کے ذریعے سے آئین پاس ہوا تھا بہت بڑی کامیابی تھی اور آج تک وہی بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے فیصل کریم کنڈی قیبر پختون خواہ سردار سلیم حیدر پنجاب اور جعفر خان مندخل کو گورنر بلوچستان تائینات کر دیا گیا ساتھ مملکت نے تینوں گورنڈرز کی تقرری کے منظوری دے دی وسر آسم کے ایڈوائس پر دی گئی یہ منظوری نامصد گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا آج حلف لینے کا امکان ہے فیصل کریم کنڈی قیبر پختون خواہ سردار سلیم حیدر پنجاب اور جعفر خان کو گورنر بلوچستان تائینات کر دیا گیا دوسرے جانے پنجاب میں مریضوں کے لیے مفتد ویات گھروں تک پہنچانے کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا دو لاکھ مریضوں کو عدویات ان کے گھروں تک پہنچائیں گے دل کے امراض کی عدویات فراہم کی جائیں گی آج خود گھروں میں جا کر مفتد ویات دوں گی غریب کی عدویات سابق حکمرانوں نے بند کر دی تھی اب 32 فیلڈ اسپتالوں نے کام شروع کر دیا آنے والے دنوں میں دو سو آن ویل کلینک لانچ کریں گے دو لاکھ مریضوں کو ان کے گھر کے دروازے پر ان کی دہلیز پر اس کی جو ڈیلیوری ہے فری میڈیسنز کی دو مہینے کا جو سٹاک ہے وہ ان کو آج سے ان کے گھروں پر دو لاکھ مریضوں کو ملے گا انشاءاللہ آج سے میں ابھی خود چند گھروں میں یہ میڈیسنز لے کر جاؤں گی ہیپیٹائٹس کی میڈیسنز شامل ہیں ٹیوبر کلوسز کی ٹی بی کی میڈیسنز شامل ہیں اور دل کے امراض کی میڈیسنز شامل ہیں دو ماہ کا سٹاک آپ کو ہم گھر پر ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ اور دو ماہ کے بعد آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ دوبارہ سے ہوگی اور اس میں اگر دوائی کنٹینیو کرنی ہوگی تو وہ پھر سے آپ کو اگلا سٹاک وہ ڈیلیور ہو جائے گا پاک فارٹ کے سربراہ ویلکم بیئر کو رباد کریں گے میکوینٹ ٹرانسپورٹس نے آٹومیٹڈ فیر کلیکشن سپارٹ کارڈ سسٹم کا آخاص کر دیا ہے ریپورٹ کریں گے کراچی سے محمد سلیم کراچی میں سند پیپلز برس سرویس کے آٹو فیر کلیکشن سسٹم کی افتتاحی تقریب وزیرعالہ مراد علی شاہ نے سسٹم کا افتتاح کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرعالہ سندھ کا کہنا تھا سندھ حکومت عوام کی بیبوت کے حوالے سے ہمیشہ پیش پیش رہی ہے سندھ صوبہ سب سے پیسٹ پرفارمنگ صوبہ اپنے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے ساتھ کام کرنے میں اور یہ سب نے اکنالیج کیا ہے اچھا ایک تو ہوتا نا کہ بہتر ہیں ہم بہتر نہیں ہم بہت بہتر ہیں سبائی سینئر وزیر شجیل انام میمن نے کہا پیپلز بس سارفین اب آٹومیٹڈ فیر کلیکشن سمارٹ کارٹ کے ذریعے اپنا کرایہ اذاک کر سکیں گے پچاس روپے میں جو ہے آپ تیس کلومیٹر اور پہتیس کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں وہ پچاس روپے میں جو ہے نہیں آپ اگر موٹر بائیک میں بھی جائیں گے تو گرمی میں آپ موٹر بائیک میں جہاں پولیشن کو بھی فیس کریں گے بائیک بھی چلائیں گے دھوپ کو بھی فیس کریں گے گرمی کو بھی فیس کریں گے تو پچاس روپے میں آپ پہتیس کلومیٹر نہیں چل سکتے شجیل انام میمن کا مزید کہنا تھا کہ ہر ظلے میں یہ بسے چلیں گی عوام کو ہر حال میں ریلیف دینا ہے ہر پروجیکٹ کو بہت سیریس نیس کے ساتھ لینا ہے کراچی سمیتھ سندھ بھر میں جہاں جہاں پر ضرورت ہے ٹرانسپورٹ کی وہاں ہم ٹرانسپورٹ کے اشیوز کو ریزولف کر رہے ہیں وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کے مطابق سمارٹ کارٹ فی الحال پیپلز بس سرویس میں قابل استعمال ہے جلد آٹو میڈٹ فیر کلیکشن سمارٹ کارٹ سسٹم کا دائرہ کار دیگر پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی بڑھایا جائے گا محمد سلیم ایکسپریس نیوز کراچی محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے آٹو میٹڈ فیر کلیکشن سمارٹ کارٹ سسٹم کا آغاز کر دیا یہ سسٹم کس طرح سے کام کرے گا اس بارے میں جانتے ہیں کراٹی سے آئیشہ خان سے جی آئیشہ ہمیں بھی بتائیے گا جب ایکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کی جانت سے آٹو میٹڈ سمارٹ کارٹ سسٹم آر سے بقاعدہ متعارف کروا دیا گیا ہے اس وقت میں مالی ہالٹ میں موجود ہوں جہاں پر آپ میرے اقبے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹرال قائم کیا گیا ہے جہاں پر سارفین کے لیے سمارٹ کارٹ جو ہے وہ ریجسٹر کروایا جا رہا ہے سارفین جو یہاں پر آ کر اپنا موبائل فون اور این آئی سی بتا رہے ہیں اور یہ درس کر کے ان کا جو ہے وہ ایک سے دو ہفتوں میں سمارٹ کارٹ ان کے گھر پر پہنچ جائے گا یا پھر جب ہم نے سارفین سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ کافی اچھی سفری سہولت سندھ حکومت کی جانت سے فرام کی جاری ہے اس میں نصر شفافیت تل کے ہمیں نگتی کرایا جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا اور یہاں پر کارڈ سکین کرتے جو ہے وہ کرایا ادا ہو جائے گا جس سے جو ہے وہ ہمیں بھی کافی سکون ہوگا اور سفر بھی اچھا ہوگا ابتدائی طور پر جو ہے وہ روٹ ون اور نائن پر جو ہے یہ قابل استعمال ہے کارڈ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ ہر بسس کے لیے ہونا چاہیے صرف ریڈ بسس نہیں تاکہ جائے ہم پر سکون طریقے سے کارڈ کے ذریعے جائے وہ اپنا کرایا ادا کریں جی ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پی آئیے نے حج آپریشن کا اعلان کر دیا ہے درجمان پی آئیے کے مطابق پی آئیے کا قبلہ اس حج آپریشن نو مئے سے دس جون تک جاری رہے گا پی آئیے تقریباً چونتیس ہزار آسمین حج کو ایک سو ستر پروازوں کے سریعے حجاز مقدس پہنچائیں گے انیس ہزار سرکاری حج سکیم اور پندرہ ہزار پرائیویٹ حجاز پی آئیے کے سریعے سفر کریں گے اسلام آباد کراچی لاہور پشاور ملتان کوئیتا سیالکورٹ سکھر سے جدہ اور مطینہ منفرہ کے لئے پروازیں آپریٹ ہوں گی رواز سال روڈ ٹو مکہ منصوبہ اسلام آباد اور کراچی کے ہوائی اڈوں پر دست تیاب ہوگا اس کے ساتھ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہے ہیں ایکسپریس دیریز